ڈیلی کے ساتھ کمرزمن بھٹی آپ کی فدمت میں حال از اس مرتبہ عورت مارچ میں ہر سال کی طرح ٹرانس جنڈرز جو ہیں وہ بھی بھرپور پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو زنیرہ چودی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں سب سے پہلے دو وقت دینے کا بہت شوپیہ کل کا جو عورت مارچ ہے اس میں آپ کی پارٹسپیشن کس نویت کی ہوگی ہم لگوں نے پہلے بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں کیونکہ عورتوں کی حقوق کی بات ہو رہی ہے اور عورتوں کی حقوق کے ساتھ ہے جو اسے عورت مارچ ہم لوگ کو دیکھتے ہیں اور صرف عورت مارچ اس کے علاوہ خیر اور بھی کافی پیٹ فارم سم لوگ کو چیزیں ملتی ہیں لیکن یہ کہ ہم لوگ ضرور اس پر اپنا حق کے رائے جو انسی ہے مجھے تو یہ جو آپ لوگ بھی اسی سلوگن کے ساتھ ہیں میرا جیسا میری مردی کے اچھا میں اس پر یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیں میں اپنی بات کر سکتی ہوں یا میں اپنے جیسے کافی فاتحوں کے بات کر سکتی ہوں میں سب لوگوں کے بات نہیں کر سکتی اسی طرح عورتوں کی بھی ہوتی ہے اسی طرح مردوں کی بھی ہوتی ہے ہر ایک اپنا اپنا پوائنٹ اپ یہ ہوتا ہے لیکن مجھے جو کہ اگر میں اپنی بات دوں یا میں اور کافی جو لوگ جو میرے ٹرانس جنڈر کمیونٹی پر لوگ ہیں تو دیکھیں بات اگر میرا جسم میری مرضی کی ہے تو اب کورس وہ میرا جسم اور میری ہی مرضی کی بات ہوگی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا جسم اور تمہاری مرضی تو اس طرح کے ہمارے سامنے تو بہت زیادہ کیسز ہے موٹر وی کا انچیڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں زینب کا جو سائے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے اور بہت زیادہ ایکزیمپلز ہیں کسی طرح ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے اندر بہت ہے علیشہ تھی اور اس کے علاوہ اور ڈیفرنٹ ایڈیا سے تو اس میں اسی طرح سہی ہے تو اگر ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو میرا جسم میری مرضی کر کے بھی ہم لوگ اپنی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ حریز نہ کریں نہیں آپ ہم لوگوں کو ہمارے جنس کی طرف سے اس کی وجہ سے آپ ہمیں نہ دیکھیں آپ ہمیں فورس فولی ہمیں کسی چیز کی اندر آپ ہمیں نہ دالیں آپ پھر ہمیں جساں کافی جہاں سے ٹرانس جنڈر کمیونٹی کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جہاں سے سیکچول ایکٹیوٹیز کے اندر انبولت ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس چیز کے اندر انبولت نہیں ہوتے ہیں تو آپ سب لوگوں کو سب چیزوں کے اندر اس میں آپ نہیں کر سکتے اور جہاں تک میرا جسم میری مرضی تو میں تو یہی کہوں گی کہ ہان جی میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے میں اس پہ دیکھوں گی کہ مجھے کیا پہننا ہے کیا کیسے رہنا ہے افکاس کلچر بہت میٹر کرتا ہے لیکن پھر بھی میں اس پہ یہی چیز ہوگی اور ہم لوگ چونکہ ایک ازاد ملک میں رہ رہے ہیں اور ہم لوگ کو اپنا ہر طرح سے حکومت بھی ان لوگوں کو چیزوں میں اٹھ کر دی حکومت جو ہے وہ تحفظ بھی دے ہمیں اور ہمارے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرے اور تمام اداروں میں جو جو حصہ بنتا ہے ٹرانس جنڈرز کا اس کو بھی ادا کیا جائے اس کو بھی دیا جائے